دنیا بھر میں تیزی سے پھیلتا ہوا کرپٹو کرنسی کا کاروبار لیکن افسوس پاکستان میں اس کی اویڈرز کی جو ریشو ہے وہ تقریباً پانچ سے سات پرسنٹ کے قریب بتائی جا رہی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ گوگل پر جا کر اسے سرچ بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی پاکستان میں موجود کچھ ذمہ دار یوٹیوبر اس کا پوری ذمہ داری سے مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی نیشن کو اس کے بارے میں جتنی بھی ہو سکے اگاہی دے رہے ہیں تو دوستو میں بھی آپ کی حدمت میں خاضر ہوا ہوں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ کرپٹو کرنسی کیسے کام کرتی ہے پاکستان میں اور کرپٹو کرنسی آہرکار اپنے آپ میں کیا وجود رکھتی ہے تو دوستو اس سے پہلے میں اپنا موضوع آج کا شروع کروں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں المکہ بزنس آب ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا کتن مت بھولیے گا تو دوستو بنا دیر کے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف تو دوستو ہر انسان کسی بھی کاروبار میں انویسٹ کرنے سے پہلے یہ ضرور جاننا چاہتا ہے کہ آیا کہ اس کی انویسٹمنٹ سیف ہے سیف ہے تو وہ کس کام میں ڈالنا چاہتا ہے یہ دو چیزیں اسے سب سے پہلے ڈیسائیڈ کرنی پڑتی ہیں جیسے کہ میں آپ کو عام زندگی کی مثال دیتا ہوں کہ آپ نے اگر گولڈ بائی کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اس کا موجودہ ریٹ پتا کرتے ہیں آپ کے عزیزوں کارب میں آپ ضرور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ میں نے گولڈ بائی کرنا ہے آج کل بائی کرنے کے دن ہے کہ سیل کرنے کے دن تو دوستو ہمیشہ ہر ٹریڈ میں دنوں کو دیکھا جاتا ہے جو بہت مانی خیز ہوتے ہیں آپ یوٹیوب پر اکثر لوگوں کو بڑی بڑی باتیں کرتے دیکھیں گے لیکن وہ اتنے تف الفاظوں میں آپ کو باتیں بتا جاتے ہیں کسی بھی بحث میں اور کسی بھی کاروباری موضوعات میں وہ اتنی تف باتیں کر جاتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ پاتی اور وہ ویڈیو دیکھتے دیکھتے پھر بھی سوالوں کا مختاج رہتے ہیں تو دوستو میں آپ کو جس طریقے سے کرپٹو کرنسی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں مجھے امید ہے کہ میرا آپ سے جو بہیوئر ہوگا وہ بالکل فرینڈلی ہوگا دوستوں کی طرح ہوگا بنا کے ایک نیوز اینکر کی طرح تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اور سے ویڈیو کو دیکھئے گا سنیے گا سکپ مت کیجئے گا کیونکہ پاکستان میں ابھی تک یہ چیز بہت کم ہے یعنی کہ کرپٹو کرنسی کا وجود ابھی بے حد کم ہے ہارڈلی یہاں پر تین سے جار پرسنٹ اس کا پھیلاؤ ہو چکا ہے اور وہ بھی جتنا بھی ابھی تک اس میں آپ توسیح دیکھ رہے ہیں سب یوٹیوبرز کی دی ہوئی ہی دین ہے کہ لوگ یہاں سے علمازہ کر رہے ہیں جبکہ کرپٹو کرنسی کا نام بھی آپ اپنے قریب لوگوں سے اگر دس لوگوں سے پوچھیں گے تو دو لوگ ہی جانتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے غور کیجئے گا دوستو یہ شاید آپ کے لیے پہلا سبقی ثابت ہو کرپٹو کرنسی آپس میں ایک ایسا کاروبار کرنے کا نام ہے جسے ہم ڈیجیٹل کرنسی کہتے ہیں ڈیجیٹل غور کیجئے گا ڈیجٹ کسے کہتے ہیں ڈیجٹ ہوتا ہے جیسے کہ کیلکولیٹر کا ورڈ جب آپ مپائل کے کی پیڈ کو اوپن کرتے ہیں تو ماں پہ 1,2,3,4,5,6,7 سرے کے 10 یعنی کے 0 تک آپ کو گنتی دکھائی دے گی تو یہ تو ہو گیا ڈیجٹ جسے آپ کیلکولیٹر پہ بھی دے سکتے ہیں تو یہ ڈیجٹ مطلب ڈیجیٹل جب آپ ڈیجٹ کو اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو یہ ڈیجیٹل ہو گیا اور اگر آپ اس کے سامنے کرنسی کا ورڈ لگا دیں گے تو مطلب کیلکولیٹر کی شکل میں آنے والی ڈیجیٹل کرنسی اس کا ایسا کوئی وجود نہیں ہوتا جیسے آپ کے ہاتھ میں ہزار کا پانچ سو کا یا پانچ دس روپے کا نوٹ یہ نوٹ کی شکل میں دوستو آپ کو قطن نہیں ملنے والی یہ ڈیجٹ کی شکل میں ہوتی ہے اور اسے خریدنے اور سیل کرنے کے لیے آپ کو اپلیکیشن انسٹال کرنی پڑتی ہے جیسے کہ اس وقت پاکستان میں بھی تین سو سے زائد اپلیکیشن آ چکی ہیں لیکن اس میں سب سے زیادہ ایتھنٹک جو اپلیکیشن ہے وہ ہے بائنانس والٹ جس کے اوپر ہم آلریڈی ویڈیو بنا چکی ہیں تو دوستو یہ تو میں نے آپ کو انتہائی آسان اور آپ کے ملک پاکستان کی عام گھر گلی میں استعمال ہونے والی لینگویج میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی جو ہے وہ صرف اور صرف نمبر کی شکل میں ہوتی ہے آپ کے ہاتھوں میں نہیں آسکتی کبھی بھی کربٹو کرنسی آپ کے ہاتھ میں نہیں آسکتی لیکن یہ ڈیجیٹل کی شکل میں آپ کو ہمیشہ آپ کے موبائل میں ملے گی اور آپ اس کے اونر کہلائیں گے اونر بھی آپ کبھی ایسے نہیں کہلائیں گے اس کے لیے جب آپ کسی ایتھنٹک ذریعہ سے اسے بائے کریں گے تو ہی آپ اس کے اونر کہلائیں گے تو دوستو امید ہے کہ میں آپ کو شوٹر ویڈیو سے بتاتا چلوں گا نہ کہ بیس بیس پچیس پچیس منٹ کی ویڈیو میں میں آپ کو کربٹو کرنسی کے بارے میں اگاہی دوں گا اور آپ گمراہ ہوتے جائیں گے انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا آج کا میرا جو موضوع تھا میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ڈیجیٹل کرنسی یعنی کہ کربٹو کرنسی کیا ہے تو دوستو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی اپنے آپ میں ایک ڈیجٹ کی شکل رکھتی ہے آپ کبھی بھی اس سے فیزیکلی فیزیکلی یعنی کہ نوٹ کی شکل میں آپ بائے نہیں کر پاتے مزید آپ کے جتنے سوال ہوں گے اب یہ سلسلہ جاری رہے گا کرپٹو کرنسی کو لے کر آپ کو میں سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ ٹیج کرتا رہوں گا کہ کرپٹو کرنسی آپ نے کیسے بائے کرنی ہے پہلے تو سب سے زیادہ ضروری تھا کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ کرپٹو کرنسی آپس اپنی شکل میں کیا شکل اختیار رکھتی ہے کیا آخر وہ ہارڈ کوپی ہے یا فیزیکل اس کی کوئی وجود ہے ایسا کچھ نہیں ہے اس کا وجود ایک ڈیجٹ کی شکل میں ہوتا ہے ایک اپلیکیشن میں وہ موجود ہوتی ہے اور آپ اسی محیو سے سیل پرچیز کرتے ہیں اور آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان میں پھیلتا ہوا تیزی سے ایک ایسا کاروبار ہے جس میں آج سے تین یا پانچ سال تک ہر پاکستانی کو چاہتے نہ چاہتے ان ہونا پڑے گا تو دوستو اگر آپ اس میں آج ان نہیں ہوتے لیٹس اوز آپ میری ویڈیو کو اگنور کر بھی دیتے ہیں تو کل جب آپ میری ویڈیو کو سال یا ڈیٹھ سال بعد دیکھیں گے تو یقیناً میرے پرانے کونٹنٹ کی طرح جیسے بہت سی ایسی ویڈیو ہم اپلوڈ کر چکے ہیں جسے لوگوں نے بعد میں مانا اور انہوں نے اگری کیا کہ عثمان بھائی آپ نے جتنی باتیں بتائی تھی اللہ کے فضل سے ساری سچ ثابت ہوں تو دوستو جو لوگ یوٹیوب پر آ کر لونگ ٹرم کام کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے ویورز کو غلط بیانی نہیں کرتے چاہے وہ گورے ہوں چاہے وہ انڈینز ہوں چاہے وہ پاکستانی بھی ہوں ایسا نہیں ہے کہ اچھائی کی کمی ہے پاکستان میں بھی بہت ایسے یوٹیوبر ہیں جو اچھا کونٹنٹ بنا کر لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو دوستو امید ہے کہ میری آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں یہ بار بار یہ نمبر میں اس لئے گوٹ رہا ہوں کہ آپ اپنے ذہن میں رکھے گا کہ ڈیجیٹل کرنسی یعنی کہ کرپٹو کرنسی صرف ایک ڈیجٹ کا نام ہے ذہن میں رکھے گا یہ ایک ڈیجٹ کا نام ہے اور آپ ڈیجٹ میں ہی بائی کرتے ہیں یہ کیسے کام کرتی ہے کیسے آپ نے بائی کرنی ہے اور کن پیسوں سے آپ نے بائی کرنی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو انشاءاللہ فقطاً فقطاً اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا آج کے لئے اتنا ہی کافی ہیں آسان لفظوں میں آپ کو میں بتاتا رہوں گا ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا مات بولیے گا یہی ہماری اوصلہ افضائی ہوگی اجازت چاہتا ہوں اپنے بہتا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ